موسیقی چکن تکیہ بریانی جو ہے تین حصوں میں بنے گی چکن تکیہ کو الگ بنائیں گے اس کے بعد مسالہ بنائیں گے اور اس کے ساتھ پھر رائس کو ساتھ میں ملا کر دم پر لگائیں گے اور بہت ہی مجھدار ریسپی جو ہے تیار ہوگی اس ریسپی کو دیکھ کر آپ اور بھی چیزوں سے جو ہے نا ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسپیز بنا سکتے ہیں پڑا تو غور کریں گے تو آپ کو ایک نئی ٹیکنیک جو ہے وہ ملے گی ریسپی جب بنائی جارہی ہوتی ہے تو اس کی جو تمام چیزوں کو اگر غ تو آپ کو نیا آئیڈیا ملتا ہے تاکہ آپ اپنے گھر پر ڈیفرنٹ ٹائپ کی چیزیں جو ہے وہ تیار کر سکیں وہی لوازمات ہوتے ہیں جو عام زندگی میں ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں لیکن تھوڑی سی ٹیکنیک سے آپ اپنے کھانے کو بلکل ہی ڈیفرنٹ ٹیسٹ دے سکتے ہیں اور خوبصورت بنا سکتے ہیں تاکہ جب دسترخان پر لگے تو مہمان جب اس کو دیکھیں تو کہہ سکیں کہ ہاں واقعی کچھ ڈیفرنٹ ہے کچھ الگ ہے کھانے میں بھی مزدار ہے اور دیکھنے میں بھی اس کو جائے بتے انسان سب سے پہلے آنکھوں سے ریسپی کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو خوبصورت ریسپی جو ہوتی ہے نا اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے اور اس موسم کے حساب سے جب چکن دکھا بریانی بن رہی ہے تو میٹھا بھی ہونا چاہیے اور میٹھے کے لیے میں نے سلک کیا ہے اس وقت اس موسم کے حساب سے انڈے کا حلوہ انڈے کا حلوہ جو ہے وہ بہت ہی مزدار بہت ہی مزدار حلوہ ہوتا ہے اور اس کی کانٹیٹی کو ہم بڑھا سکتے ہیں اور کیسے بڑھائیں گے کم انڈوں میں زیادہ حلوہ بنانا اس لیے کہ بچے زیادہ ہیں اور مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے تو اس کی کانٹیٹی کو زیادہ کرنے کے لیے میں آئیڈیاز آپ کو دوں گا تاکہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر پر تھوڑے سے پیسوں سے اتنا اچھا میٹھا بنا سکیں جو آپ کی صحت کے لیے بھی اچھی ہو اس لیے کہ اس موسم کے اندر صحت بہت ضروری ہے اور گرم اپنے باڈی کو رکھنا ضروری ہے تاکہ بیماریوں سے آپ بس سکیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے آج کا تڑکہ کے میری اور میری پوری ٹیم کی کہ آپ لوگوں کو وہ ریسپیز بنانا سکھائیں جو آپ آسانی سے گھر پر بنا سکیں اور اس کا فائدہ بھی ہو اور ہمیشہ کی طرح میں نے کہا ہے کہ کھانے کو اگر سمجھ کر کھائے جائے تو وہ دوائی کی حیثیت رکھتا ہے بلکل ہنڈیٹ پرسنٹ گارنٹیٹ تھی کہ اس کے ساتھ رائطہ بھی تیار کریں گے بہت ہی مزدار ریسپی جانے والی ہے سٹارڈ ہونے والی ہے پین اور کاغذ ہمیشہ کی طرح تیار رکھیں تاکہ جو لوگ سوالات کرتے ہیں مجھ سے ہربل کے بارے میں ہربس کے بارے میں بہت سارے بیماریوں کے بار بارے میں آپ بھی اپنے پاس لکھ کر رکھا کریں تاکہ یہ کہ آپ اپنے قریب قریب کے لوگوں کو اس سے مدد فراہم کر سکیں اور انفرمیشن جو ہوتی ہے ہمیشہ میں آپ کو دے رہا ہوتا ہوں تو اس کی بارے میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے آج میں بات کروں گا آپ کے لیے جو آج میری انفرمیشن ہے آپ لوگوں کے لیے وہ ہے پالک کے بارے میں سپینچ یعنی کے پالک دو ہزار چودہ کے امریکن ریسر سینٹر کے مطابق جو تحقیقات کی گئی ہے اس کے حساب سے جو ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہترین چیز قرار دیا گیا ہے پالک کو پالک کو بہترین چیز اس لیے قرار دیا گیا ہے یہ آپ کے پینکریاس جو ہوتا ہے جو لب لبا جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں انگلیش میں پینکریاس کہتے ہیں اس کو ایکٹف کرتا ہے یعنی کہ آپ کے پینکریاس کو مدد فراہم کرتا ہے انسولین بنانے کے لیے تو دو ہزار چودہ کی امریکن ریسر سینٹر کے مطابق اس کا اگر روزانہ کا استعمال لکھا جائے تو آپ کے جو پینکریاس ہے اس کو ہیلپ ملتی ہے اور ٹی ٹاکسی فائیڈ ہوتا ہے آپ کا جو پینکریاس ہے یعنی کہ آپ کے پینکریاس میں جو فاظل مادہ ہوتا ہے اس کو خارج کرتا ہے اور اس کو ایکٹف کرتا ہے یعنی کہ اور کام کرنے کے لائق بناتا ہے تاکہ آپ کے جسم میں انسولین بن سکے تو اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ پالک جو ہے کتنے ہی فائدہ مند چیز ہے اور ہمارے ذہن میں ابھی تک یہ تھا کہ پالک ویسے تو اس میں آئرین ہوتا ہے ویٹیمن بی ہوتا ہے اور بھی بہت سارے ویٹیمنز اور منیلز موجود ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا انکشاف جب ہوا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کو آپ کے سامنے رکھا جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ پالک اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں کیسے کیسے شامل کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کے ذائبت سالن وغیرہ یا پالک کا ویسی سبزی وغیرہ بنا کر ہم کھاتے ہیں استعمال کرتے ہیں لیکن میں نے اس کو آپ کو دو تین طریقے اور بھی بتایا تھے کہ برگر کے اندر اگر فرض کریں کہ پالک کو کھلانا ہے بچوں کو یا بڑوں کو برگر کے جو پیٹی ہوتا ہے اس کے ساتھ سبزیاں وغیرہ بھی ہم ڈالتے ہیں تو آپ جب سبزیاں یا کریم وغیرہ بنا رہے ہوں تو اس کے اندر پالک کا استعمال اگر کر کے اس کے ساتھ سیٹ کر کے دیا جائے تو آپ فاس فوڈ میں بھی پالک کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ چکن کا اگر پیٹی تیار کر رہے ہیں تو اس میں پالک ایڈ کر کے پھر چکن مکس کر کے اس کے کباب اگر بناتے ہیں تو پالک کا بیسیکلی کسی نہ کسی طرح سے ہماری باڈی میں جانا بہت ضروری ہے اور بچوں کو خاص طور پر پالک کا استعمال کروا ہے تو آپ نے ایک کارٹون کریکٹر دیکھا ہوگا جس کا نام تھا پوپائی دا سیلر مین اور پوپائی دا سیلر مین کریکٹر بنایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ بچوں میں ایورنس دی جائے کہ پالک بہت ہی فائدہ مند چیزیں ورنہ بچے جو ہے وہ سبزیوں کے قریب ذرا جاتے نہیں ہیں قریب اس لیے ان کو ایک کریکٹر بنا کر دیا گیا پالک کا جس کا نام تھا پوپائی دا سیلر مین وہ پوپائی دا سیلر مین جب پالک کھاتا تھا تو اس کے اندر طاقت آئیتی دشمنوں سے لڑنے کی صلاحیت تو بچے اس کو جب اس طرح کے کارٹون کریکٹر دیکھتے ہیں تو ان کے اندر بھی موٹیویشن پیدا ہوتی ہے اور وہ بچے جو ہیں پھر آہستے آہستے پالک کھانا یا اپنے باڈی کو تاکہ ماں باپ ان کو کہیں کہ دیکھو بھئی یہ جو ہے نا پوپائی دا سیلر مین کتنا طاقتور ہو گیا ہے تو آپ بھی پالک کا استعمال کریں آئرن بہت ضروری ہوتا ہے ہمارے جسم میں تو اس ٹائب کی تمام چیزیں جو ہیں بہت ضروری ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہیں کہ آپ ضرور اس کو استعمال کریں گے اور بے تحاشہ فائدہ مند ہے میں پروگرام کے دوران آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات بتاتا رہوں گا ہمارے پر کالر ہے میسیز زائد فرام لاہور سلام علیکم مالیکم سلام جی میسیز زائد کیسی آپ خیریت سے ہیں جی ٹھیک آپ سائیں جی الحمدللہ بالکل خیر خیریت کچھ پوچھنا چاہیں گے میرے وہ پوچھنا تھا میرے بیٹا ایڈا ہی سال کا تو وہ مٹی بہت کھاتا یہ چوننا وغیرہ ٹھیک ہے جی بلکل میں انشاءاللہ بتا دیتا ہوں آپ کو یہ کہا اقاضر زور یہ چوننا اسی مدد بہت کھاتا ہے اور پیٹ میں نا وہ کہہ رکھی رہے ہیں ہاں ہاں بلکل آپ نے وہ ایک بتائی تھی تو وہ یہ دہ ہی نہیں کھاتا تو اس کے علاوہ حضر کوئی ہے میں بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں انشاءاللہ بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک جڑی بوٹی آتی ہے دانے دار ہوتی ہے اس کا نام ہے باؤ بیڑنگ ٹھیک ہے باؤ بیڑنگ باؤ بیڑنگ جو ہے یہ جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کا پوڈر بنا لیں اور پوڈر بنا کے ویسے تو دہی میں مکس کر کے دیا جاتا ہے اگر بچہ دہی نہیں کھاتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو آپ کسی آدھا چائے کا جمچہ دن میں دو دفعہ آدھا چائے کا جمچہ دن میں دو دفعہ آپ نے آدھا چائے کا جمچہ صبح دے دیا آدھا چائے کا جمچہ رات کو دے دیا اور اسی طرح سے آپ انشاءاللہ تین دن اگر مستقل آپ نے یہ کر لیا تو انشاءاللہ ان کے جو میدے میں کیڑے ہیں وہ نکل آئیں گے تو جب وہ ختم ہوں گے تو پھر یہ مٹی اور یہ چونہ اس ٹائپ کی چیزیں یہ کھانا بند کر دے گا یا اگر چاہیں تو اس کو رات کو ایک ٹائم پر بھی ایک چاہ کا چمچہ کسی بھی دلیے یا کسی چیز کے اندر مکس کر کے آپ دے دیں اور انشاءاللہ اس سے تمام میدے کا معاملہ جو ہے اچھا اس کو بڑے بھی استعمال کر سکتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بچے تو ایک ہوتے ہی ہیں جن کے میدوں میں کیڑا ہوتا ہے لیکن بڑوں کے بھی ہوتا ہے تو بڑے بھی جو ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں تین دن استعمال کریں ایک چاہ کا چمچہ دہی میں آتا کب دہی کے اندر مکس کر کے اس کو استعمال کرنا ہوتا ہے تین دن استعمال کرنا تین دن میں آپ کا میدہ بالکل یعنی کہ خالی ہو جائے گا اور تمام جو کیڑے وغیرہ ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے ٹھیکے نکل آئیں گے تو پالک کے بارے میں میں آپ کو بتا رہا تھا تو پالک بہت ہی طاقتور چیز ہے اس کا جوز بنا کر آپ پی سکتے ہیں یعنی کہ کسی بھی ایپل کے ساتھ اورنج آج کل سیزن میں آیا ہوا اورنج لے لیا اورنج کا جوز آپ نے لے کر اور اس کو جگ میں ڈالا فریش اورنج ہونا چاہیے یہ تازہ والا ڈبے والا نہیں ٹھیک ہے جہے ہمیشہ میں جب بات کر رہا ہوتا ہوں جوز کی تو تازے والی یعنی کہ فریش ہنڈیٹ پرسنٹ پی اور جوز کی بات کر رہا ہوتا ہوں تو دو آپ نے اورنج کی جوز لے لیا اور ایک مشین میں ڈالا پالک آپ نے دس پدرہ پتے اس کے اندر ڈالے اس کو مکس کیا پیز بنا لیا اس کا جوز بنا لیا تھوڑے سے چھٹکی بھر کالا نمک ڈال کر اس کو ٹیسٹی بنا کر اس کو آپ پی سکتے ہیں تو اس طرح سے ریگولر اپنی زندگی کے اندر بہت ہی سستی چیز ہوتی ہے پالک لیکن ہڈیوں کے حیرت انگیز بعد میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ یہ صرف باڈی میں ایمیون سسٹم یا باقی چیزوں کو درست نہیں کرتی بلکہ یہ آپ کی جسم کے ہڈیوں کو بھی طاقت دیتی ہے تو ہمارے بچپن سے ہی اگر ہم بچوں کو کسی نہ کسی بہانے کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کی عادت ڈالیں گے جب تک عادت نہیں ڈالیں گے آپ اور میں نے ہمیشہ کہا ہے جیسے کہ ہم تعلیم کے پیچھے پڑھتے ہیں بچوں کے کہ اچھے سے اچھے سکول میں ڈالنا ہے اچھے سے اچھی پڑھائی کرنی ہے تاکہ وہ بچہ بڑا ہو کر ڈاکٹر یا انجینئر بنے لیکن بچہ اگر صحت بانی نہیں ہوگا تو ڈاکٹر انجینئر بن کر کرے گا کیا وہ بیچارہ بیماری رہے گا چاوہ چوبیس گھنٹے تو اس لیے آپ نے بچپن سے اس کی خوراک کے اندر ضرور بہت زیادہ توجہ دینی ہے اور خوراک ایسی ہونی چاہیے جو بیلنس فوڈ کہتے ہیں سی فوڈ بھی کھائے سبزیاں بھی کھائے دال بھی کھائے ہر چیز اس کے عادت میں پسند نا پسند والا معاملہ جو ہے وہ نار ہے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال لکھی گا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور واپس آنے کے بعد بناتے ہیں چکن تکہ بریانی چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں چکن تکہ بنانے کا طریقہ چکن لیک پیسز دو ادد ادرک لیسن کا پیسٹ آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ کٹی ہوئی آدھا چائے کا چمچ لال مرچ پسی ہوئی ایک چائے کا چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چائے کا چمچ نیمو کا رس دو کھانے کے چمچے زردے کا رم ایک چھوٹکی تیل دو کھانے کے چمچے نمک حسبی ضرورت بریانی کے لیے چاول آدھا کلو تماتر دو سے تین ادد پیاس براؤن دو ادد ادرک لیسن کا پیسٹ دو کھانے کے چمچے ہرہ دنیا آدھی گرڈی پودینہ آدھی گرڈی ہری مرچے سابود چار سے پانچ ادد آلو بخارہ آدھا کپ کالا زیرا سابود آدھا چائے کا چمچ دار چینی دو سے تین ڈنڈیاں بڑی الائچی دو سے تین ادد لاؤنگ تین سے چار ادد لال مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ گرہ مسالہ پاوڈر ایک چائے کا چمچ گھی آدھا کپ نمک ہس پہ ضرورت ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی مزیدار ریسپی شروع ہونے جاری ہے اور وہ ہے چکن دکھا بریانی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کیسے اور سے دیکھیں تاکہ اس میں آئیڈیا آپ کو مل سکے فل سابود چکن سے بھی آپ اسے بنا سکتے ہیں بہت ہی مزیدار ریسپی تیار ہوگی اس لئے کہ آئیڈیا ہونا چاہیے آپ کے پاس تاکہ آپ اسے تیار کر سکیں سٹیمر آپ کے پاس ہے تب بھی ٹھیک ہے نہیں ہے تو کوئی بھی بات نہیں ہے آپ کسی بھی پتیلی کے اندر کوئی جالی رکھیں اس کے اوپر چکن رکھ کر اسے سٹیم کر لیں یا کپڑا لگا کر ململ کا کپڑا اوپر بان لیں اور اس کے اوپر بھی سٹیم کر سکتے ہیں اور یہاں یا تو پھر کچھ بھی نہ کریں آپ نے سیدھا سیدھا مسالہ میرینٹ کیا کڑھائی میں ڈالا ہلکے دیمی آج پر اس کو پکایا تو ٹیسٹ تو وہی آ جانا ہے اس پہ کوئی لے کا دھوان دے دیں تو وہ آپ کے پاس ٹکے والا فلیور آ جائے گا اور اس کے لئے آپ نے کیا کیا مسالے لگانے ظاہر بات ہے ٹکہ ہے تو پھر ٹکے جیسا نظر بھی آنا چاہیے چکن ٹکے کے لئے ہم نے پورا پیس کے بجائے اس کو بیچ میں سے دو کر دیا ہے ہم نے آدھا آدھا کر لیا ہے تاکہ یہ میرینیٹ اچھی طرح ہو جائے اس میں ہم نے سب سے پہلے لیمن جوس یعنی کہ لیمو کارس اور نمہ سب سے پہلے یہ ڈالیں آپ اور اس کے بعد سے آپ نے اچھی طرح سے میرینیٹ کیا اور اس کے بعد ادھا کر لیسن کا پیسٹ تھوڑی سی لال میرچ پاورڈر گرم مسارہ پاورڈر کٹیوی کا علی میرچ اور تھوڑا سا زردے کا رنگ ٹھیک ہے تاکہ چکن تکے جیسا فلیور بھی آنا چاہیے اور کلر بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے پیسٹس کے اوپر مسارہ کو لگایا تاکہ پورا کلر بھی آئے اور ٹیسٹ بھی اس کے اندر آجائے جب یہ میرینیٹ ہو جائے ویسے تو اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دینا چاہیے آدھے گھنڈے کے لیے لیکن زائے ویسے ٹائم کام ہے تو میں اسے اس ٹیم ہونے کے لیے چھوڑ رہا ہوں ہمارے پاس کالر ہے مسس تنویر فرم کراچی سلام علیکم وآلیکم اسلام جی مسس تنویر جی سیفتہ بچ کر رہے گلدار صاحب جی میں بول رہا ہوں گلدار بول رہا ہوں جی وہ مجھے یہ معلوم پرنا تھا جو ابھی آپ نے پالک کا بتایا ہے نا جی یہ تو ہم پالک کو جسے کچھا ہم گلینڈر کر کے بھی لے سکتے ہیں بلکل کچھا اس کو گرائنڈ کر کے پیس کر اور اس کو پیس اور اس نے کچھ اور ملا کے جسے ایک نے بتایا تھا ادرک اور لیمو اور ایلو ویرہ ملا کے جیسے لے تو اس سے ویڈ جلدی سے لوس ہوگا جی ویڈ لوس کرنے کے لیے آپ اس میں لیمن ڈال سکتے ہیں ادرک استعمال کر سکتے ہیں اس میں ایلو ویرہ بھی ڈال سکتے ہیں سارے اور بھی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس کے اندر طریقہ کار یہ ہے کہ اسے آپ لینے کے لیے آپ الگ الگ ریسپیز ہیں ٹھیک ہے ویسے اگر آپ نے سادہ صرف اپنی انرجی کے لیے لینا ہے تو آپ اس کو کسی بھی جوس کے ساتھ یعنی کہ آج کل اورنج آئے مارکٹ میں اورنج جوس کے ساتھ اس کو پتوں کو گرائنڈ کر کے جوس بنا لیا یا پھر سیپ کے ساتھ بنا لیا تاکہ اس کی خوشبو اچھی ہوگی بچے بھی اور بڑے بھی سب لوگ اس کو پی سکیں گے ٹھیک ہے نا اچھا اچھا مجھے ایک مالکہ میں تھا ہمارے نا کولیسٹرول اور یوریا وہ ہارمون فہت بڑے میں ٹھیک ہے کیونکہ میں حقین کی دوائی لے رہی ہوں نا تو اس سے نا انہوں نے تو بھی کچھ منع کیا تھا تو میں کہہ رہی تھی کہ میں لے سکتی ہوں جسا ہم حقین میں کرتا ہے آپ کے جسم میں سے ٹھیک ہے ٹھیک تو آپ لیں گے تو اور زیادہ فائدے مند رہ گا یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی ناظرین تو یہاں ہمارے پاس چکن کے پیسز کو ہم نے سٹیم ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے مسالہ مارینیڈ کر کے اور ادھر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں مسالہ تین حصوں میں بنے گا جیسے میں نے شروع میں بتایا ان تمام چیزوں کو آپس میں مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے پیاز لے لیا ٹھیک ہے پیاز ہم نے فرائق ہونے کے لیے ڈال دیا اور اسی کے ساتھ جب پیاز تھوڑی براؤن ہونے لگ جائے گی تو پھر میں نے اس میں سابت گرم مسالے جس میں بڑی لہچی دالچینی لونگ اور کالی مرچ وغیرہ وہ ہم شامل کر دیں گے ٹیماتر ہری مرچے میرے پاس آج مجھے بڑی والی ملی تھی ہری مرچے جو جرمن مرچے کہلاتی ہیں اس کا فلیور بہت اچھا ہوتا ہے بریانی کے اندر اگر یہ مرچے آپ کو مل جائیں اس کو آپ ڈالیں اور اس کو کچھا پکا رکھیں دم پر جب یہ لگے گے اور اس کا جو فلیور آئے گا رائز کے اندر بہت ہی سوندہ اور بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کا فلیور آتا ہے تو ٹیماتر کو اور ہری مرچوں کو پکانا زیادہ نہیں ہے کچھا پکا رکھ کر پھر دم پر لگانا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی یہ بریانی جو ہے بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی ڈیفرنٹ ٹائپ کا فلیور جو ہے وہ بنے گا تو پیاس کو آپ نے براؤن کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے نا آپ نے وہ بھی شامل کر دینا ہے گرم مسالہ لیکن پہلے براؤن ہونے دیں پیاس کو اس کے بعد ہمارے پاس کالر ہیں محراب محراب پوچھے محمد احمد اسلام علیکم والیکم سلام بگردہ بھئی کیا رہے ٹکڑا بلکی ٹکڑا الحمدللہ آپ سنائے کیسے ہیں خیریہ سے ہیں آپ کی دعائیں آپ کا پروگرام دیکھ رہے ہیں بہت اچھا پروگرام ہے بہت شکریہ جی ہاں بھائی مجھے ایک آردو ہے ہم لوگ سندھی میں تو بولتے ہیں اس کے موکہ اور بولتے ہیں بھواسل ہاں وہ بھواسل کی طرف پہ بیٹھنے کی جیدہ پہ ہماری ہے ایک گوڑی اس کے بلد آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور بلد آتا ہے ایک چکل جو بلد آتا ہے اور دس دن دن بلد نہیں آتا ہے پھر اس میں کب بھی ہو جاتی ہے اور پھر دلد آنے جو آتا ہے وہ بہت زیادہ آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلیں میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ایک جڑی بوٹی آتی ہے اس کو کہتے ہیں مغز کرنجوا ٹھیک ہے مغز کرنجوا جو ہے اس کا مغز اوپر ایک سختہ اس کا وہ ہوتا ہے کھال ہوتی ہے اس کو اتارنے کے بعد اندر جو اس کا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مغز ٹھیک ہے مغز کرنجوا جو ہے وہ آپ نے لینا ہے کرنجوا وہ لے کر اس کا پورٹر بنا لینا ہے اسے جو ہے 500 گرام والے کیپسول کے اندر ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد اسے دو کیپسول آپ نے روزانہ کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے لینا ہے کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے لینا ہے تین ٹائم لیں بہت اچھی بات ہے دو ٹائم بھی لے سکتے ہیں لیکن تین ٹائم لیں لیکن اس کو کم از کم اس کا جو کورس ہے وہ تقریباً تین مہینے کا ہے اس کو لگاتار تین مہینے آپ نے استعمال کرنا ہے جڑ سے یہ مسئلہ حال ہو جائے گا مغز کرنجوا کا پورٹر بنا کر اسے کیپسول میں ڈالنے خالی کیپسول پرنساری کی دکان پر مل جاتا ہے اس سے کہیے گا 500 گرام والا کیپسول دے دیں اور اس کے اندر بھر لیں بھرنے کے بعد دو کیپسول ہر کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے تین ٹائم آپ نے استعمال کرنا ہے اگر کوشش کریں دو ٹائم بھی ہو سکتا ہے تین ٹائم بھی بھی استعمال کریں تو زیادہ اچسر کرے گا تقریباً تین مہینے کا کورس ہے پہلے ہی ہفتے میں انشاءاللہ آرام آنا شروع ہو جائے گا آپ کو اور اس کے بعد پھر آپ اس کو مستقل جڑ سے ختم کرنے کے لئے اسے آپ نے تین مہینے استعمال کرنا ہے تاکہ اس کے جو بیکٹیریا وغیرہ ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں اور اسفوخول کی بھوسی کا استعمال رکھیں ساتھ میں اور اسفوخول کی بھوسی استعمال کرنے کا طریقہ کا اور بہت سارے لوگوں کو طریقہ نہیں پتا ہوتا اسے ہلکا سا نیم گرم جو پانی ہوتا ہے اس کے اندر مکس کر کے اس کو لیا کریں گرم پانی نہیں ہونا چاہیے تھنڈا پانی نہیں ہونا چاہیے نارمل ٹمپریچر والا پانی بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہلکا سا نیم گرم پانی ہونا چاہیے کنکونا جس کو کہتے ہیں پانی ہونا چاہیے اس کے اندر ایک چائے کا جمچہ جو ہے اپنے اسفہول کی بوسی مکس کی پانچ منٹ کے لیے چھوڑا چھوڑنے کے بعد جب یہ پھول جائے تو اس کے بعد اس کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو آپ کے مسئلے کا حل بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمارے پاس کالر ہے یاسمین فرم کراچی اسلام علیکم یاسمین علیکم سلام گل جائے بھائی کیا حال چالے ٹک ٹاک علمدلہ آپ کیسے ہیں خیریہ سے نہیں گل جائے بھائی میں روج آپ کا پروگرام دیکھتی مجھے میدے میں اتنی تقنیف ہے ابھی دس بیس ہزار روپے میرا خرچ ہو گیا ہے ٹاٹاسون میں اور اتنی طبیعت میری خراب رہتی ہے اب میں پڑی لکھیں نہیں ہوں تو میں کوئی ایسی جڑی بھٹی لکھوں میں کیا تو میں اتنی پریسانوں میں کیا بتاؤں اچھا جاتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کا نمبر یا مجھے دے دے آپ یا اس میں موبائل میں کوئی ایسے میسیج کر دے ہمیں پڑی لکھیں نہیں ہوں میں اتنی پریسانوں میں تو دوائیں پی پی کے پر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ایک کام کیجئے گا آپ کھولڈ پر رہیے گا آپ کو نمبر میرا مل جائے گا نمبر لے لیجئے اور انشاءاللہ مجھے کال کر لیجئے میں میسیج کر دوں آپ کو جو دوائی کا نام ہے نا جڑی بھٹی کا تاکہ آپ جا کر کسی پنساری کی دکان سے پرچیز کر لیں اور انشاءاللہ اللہ تعالی رحم کرے گا اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو کسی سے بھی ہیلپ ضرور لے لیا کریں اس لیے کہ بہت سارے جگہوں پہ ٹائم بھی نہیں مل رہا ہوتا ہمیں بتانے کا لیکن کم از کم کوئی ایسا بندہ بھی ہو آپ کے ساتھ جو آپ کو تھوڑی سی ہیلپ کروا دے نام وغیرہ نوٹ کرنے میں اس لیے کہ پرگرام ہمارا دوبارہ ریپیڈ بھی ہوتا ہے رات میں ایک بجے ریپیڈ ہوتا ہے کل صبح دس بجے ریپیڈ ہوتا ہے تو لازمی دیکھا کریں پرگرام تاکہ یہ کہ آپ کو مل جائے لیکن کوشش میری ہوتی ہے کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو پرابلم ہوتی ہے تو نمبر میں اپنا دے دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے جو بھی مسئلے مسائل ہیں اس کا حل آسانی سے ہو سکے اور کوئی بھی ہلپ اس سے ہو سکے میں کرنے کے لیے تیار ہوں یہاں ہمارے پاس جب تھوڑا سا پیاز ہلکی سی براؤن ہونا شروع ہو گئی ہے میں نے اس میں گرم مسائلے ڈال دیے سارے بڑی لہچی ڈالچینی لونگ وغیرہ تاکہ آئل کے اندر اس کی خوشبو جو ہے نا وہ آ جائے اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر میں کمام جو پیسے وے مسائلیں وہ بھی ایٹ کروں گا ساتھ میں ادرگلیسن بھی ہم ڈالیں گے اور اس کے لیکن سب سے پہلا کام جو ہے وہ پیاز جو ہے وہ اچھی طرح سے براؤن ہو جائے اور یہاں ہمارے پاس چکن ٹک کا جو ہے وہ پک رہا ہے سٹیم ہو رہا ہے سٹیم میں یہ ہوگا کہ جوسی رہے گا بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہوگا اور ویسے ہم جب پتیلے میں پکا رہے ہوتے ہیں تو یہ زیادہ ڈرائی ہو جاتا ہے خوشک ہو جاتا ہے پھر اس کے جوسز ختم ہو جاتے ہیں اس کے اندر لیکن اس طرح سٹیم کرنے سے اس کے اندر جوسز رہتے ہیں اور ٹیسٹ اس کا بڑا زبدہ سردہ ہے دھم پر جب لگ رہا ہوتا یہ بریانی میں تو پھر اور اس کا جو ہے ٹیسٹ دوبالہ ہو جاتا ہے تو ضرور بنائیں انجوائے کریں اپنے کھانے کو مختلف قسم کی فلیور کے ساتھ اور اس طرح کے آئیڈی ایس اس میں ثابت جو چکن ہوتی ہے اس کو بھی بنا کر آپ میں نے جیسے بولا ہے ثابت تندوری بریانی چکن تندوری بریانی بھی آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح سے بس اس کے اندر آپ نے ثابت چکن کو رکھ کر سٹیم کر لینا ہے کٹ لگا کر مسالے وہی ہوتے ہیں اور اسے تھوڑا سا آپ نے آخر میں کوئلے کا دھوان دے دیا تھوڑا اور اس کے بعد اسے چکن کے اپنا رائس کے اوپر رکھ کر دم پر لگا دیا تو بہترین سے آپ کی تندوری ثابت تندوری بریانی جو ہے وہ بھی تیار ہو سکتی ہے اسی طرح سے مٹن کے پیسز کو آپ بڑے بڑے پیسز لے کر اس کے اوپر بھی اس طرح سے مسالہ لگا کر مٹن تکہ بریانی جو ہیں وہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں تو اس طرح سے چیزیں بنانا میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پروگرام کو شروع سے آخر تک دیکھا کریں ریسپیز کو غور سے دیکھیں تاکہ آپ کو بہت سارے آئیڈیاز مل سکیں ایک ریسپی ضروری نہیں کہ وہی ریسپی آپ بنائیں اس میں رد و بدل کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں آپ نئی نئی چیزیں سوچ سکتے ہیں اس لیے کہ ہر انسان کا دماغ ایک جیسا نہیں ہوتا الگ الگ دماغ سوچ رکھتا ہے اور اس کے اندر رد و بدل کر کے آپ اس کو اور زیادہ مددار اور زیادہ ڈیفرنٹ جو ہیں نا وہ آپ بنا سکتے ہیں اور لوگوں کے نظر میں جب چیز آپ کی آئے گی انہی پیسوں کے اندر جو آپ عام کھانے بنا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ جب تھوڑا سا رد و بدل کر کے آپ بھی یہ ساری چیزیں اپنے گھر پر بنا سکتے ہیں اور اسی کلر میں اسی ڈیزائن میں اسی ٹیسٹ کے اندر تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے پاس پیاز ہو گئی یہ براؤن اور میس میں شامل کرنے جا رہا ہوں ادرک اور لیسن کا پسٹ ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کو پہلے اس کا کچھا پن جو ہے نا وہ ضرور دور کر لیں ادرک لیسن کا اور اس کے بعد پھر سارے مسالے ایٹ کر دیں گے سب اپنا جو ٹیماتر اور ہری مرچے وغیرہ ایٹ کرنے کے بعد پھر اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے اندر نمک بھی ایٹ کر دینا ہے تاکہ آپ جو ہے رائس کے اندر نمک کی ضرورت پڑے گی تو چکن ٹکے میں جتنی نمک کی ضرورت ہی اتنا ہم نے ڈال دیا ہے مسالے میں الگ ڈال لیں گے اور رائس میں ہم نے نمک کی ضرورت پڑے گے لیکن تینوں کو بیلنس کر کے تاکہ زیادہ نہ ہو پیاس براؤن ہو گئی اب میں نے اس میں تمہاتر شامل کر دیا اور ہری مرچے شامل کر دی اس میں آ گیا لالمچ پاوڈر نمک حضب ضرورت ٹھیک ہے جی اور گرم مسالہ اور آلو بخارہ ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں آگئی اب صرف پودینہ اور حرادنیہ جو ہے یہ ہم گارنیشنگ کے اندر استعمال کریں گے اور اس کو مسالے کو ہم نے بھون لینا ہے جب تک اس مسالے کو میں بھون رہا ہوں اور ٹائم ہو گیا ہے بریک کا لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آگئے مدد سے کٹ لگا لیں ایک مکسنگ بول میں لیمو کا رس لال مرچ گرم مسالہ پاوڈر کالی مرچ زردے کا رنگ اور نمک شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر اس میں چکن کے لیک پیسز ڈالیں اور تمام مسالوں کو اس پر اچھی طرح لگائیں پھر اسے سٹیمر کی مدد سے پندرہ سے بیس منٹ کے لیے سٹیم دیں آدھا وقت گزرنے کے بعد لیک پیسز کو پلٹ دیں اب ایک اون کی چھے میں دونوں لیک پیسز رکھیں آئل یا گھی سے ان پر برشنگ کریں پہلے سے گرم اون میں پانچ سے سات منٹ کے لیے رکھ دیں تکہ تیار ہے چاول بنانے کا طریقہ چاولوں کو تقریباً دو کھنٹوں کے لیے بھگو دیں پھر ایک پتیلی میں پانی کالا سیرہ اور نمک ڈال کر مکس کریں اور بوئل کر لیں اب اس میں چاول شامل کریں اور ایک کنی تک پکائیں اب اس کا پانی چھان لیں چاول تیار ہے کورما بنانے کا طریقہ ایک پتیلی میں گھی ڈالیں اور اس میں بڑی الائچی دارچینی لونگ ڈال کر کرکڑا لیں پھر اس میں ٹماٹر شامل کریں اور اچھی طرح سے تمام مسالوں کو مکس کر لیں اب اس میں ثابت ہری مرچیں آلو بخارہ ادرک لہسن کا پیسٹ گرم مسالہ لال مرچ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں پھر اس میں آدھی براؤن کی ہوئی پیاس ڈال کر اچھی طرح سے مکس کریں اور اسے اتنا پکائیں کہ یہ ایک پیسٹ کی شکل میں آ جائے کورما تیار ہے مکسنگ کا طریقہ کورما کا اوائل والا حصہ پتیلی میں ڈالیں اس پر آدھا چاول ڈالیں اب اس پر ہرا دھنیا پودینہ ہری مرچے اور تھوڑی سی براؤن کی ہوئی پیاس ڈالیں پھر اس پر بچا ہوا کورما ڈالیں پھر اس پر بچے ہوئے چاول ڈال کر دھنیا پودینہ ہری مرچے اور تھوڑی سی پیاس ڈال دیں ایک پتیلی میں پانی ڈالیں اور اس میں زردے کا رنگ ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے چاولوں کی سائیڈوں پر چکن تکہ بریانی تیار ہے ویلکم بیک ناظرین اور یہاں جو ہے بہت ہی ویدار ریسپی تیار ہو رہی ہے اور وہ ہے چکن تکہ بریانی چکن تکہ بریانی کے لئے چکن جو ہے ہم نے سٹیم کیا سٹیم کرنے کے بعد تھوڑا سا بیک کرنے کے لئے رکھ دیا آپ کے پاس اوون ہے تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو ہلکا سا تبوے پر سیک لیں جب یہ سٹیم ہو جائے تاکہ اس پر کلر آ جائے اور سٹیم کرنے کے بعد بھی ویسے بھی آپ رکھ سکتے ہیں ضرور نہیں کہ اس کو آپ اوون کریں مرزی ہے یہ آپ کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہ دیکھ لیں یہ جو ہے کورمے کے لئے جو مسالہ ہوتا ہے وہ ہم نے تیار کر لیا ہے خوبصورہ سے کر لیکن اس میں یاد رکھے گا بریانی کا مزہ اسی وقت آئے گا جبکہ یہ دیکھیں ٹیمارٹر کچھے پکی ہوں اور یہ مرچے بھی کچھے پکی ہوں اور اس کا جو فلیور نکلے گا وہ ہو زبردست پوری بریانی کو جنہ واوا کر دے گا کوئی ایسنس کی ضرورت نہیں ہے خود بخود اس کے اندر اتنا اچھا سا فلیور ہوتا ہے جو آپ کے بریانی کو ٹیسٹی بناتا ہے ہمارے پاس کولر ہیں رزیہ فرام گجرات اسلام علیکم اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام جی رزیہ سر میں گجرات سے بات کر رہی ہوں میرے گٹنوں میں بہت درد ہے یہ نیچی اولاد جہی سانی ہوتا مسل مسل بہت زیادہ درد کرتے ہیں اچھا ٹھیک ہے آپ کی بلڈ پیشر کا بھی کوئی بتائیں کہ آسے تو میں ایک میڈیسن لیتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیتی ہوں لیکن بلڈ پیشر میرا ہائی رات ہے ٹھیک ہے اس کے لئے یہ بھی مجھے بتا دیں کہ مجھے دیسی دوائی جو ہے لوگ کیا کھاؤں چلے میں آپ کو بتا دیتا بلکل میں آپ کو بتا دیتا آپ ٹی وی کی طرف چلے میں انشاءاللہ بتاتا ہوں بہت ابردست آپ کی انشاءاللہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا یہاں ہمارے پاس پہلے ہم اس کو دمپل لگانے کے لئے ڈال دیتے ہیں اور اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا اویل لینا ہے پہلے نیچے ڈال دینا ہے پتی لیوان ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ جو رائس ہیں یہ آپ نے اس میں اٹ کر دیے ٹھیک ہے تھوڑا سے بچا لیے اس کے بعد چمچے سے ہلایا اس کو رائس کو آپ نے مکس کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ سارا مسالہ ڈالا اس میں اور اس کے بعد باقی جو بچی ویرائی سے وہ اٹ کر دی ہے اس میں آپ نے اور اس کے ساتھ یہ آگیا رائس کمپلیٹلی اور اب میں جو ہے اس کے اندر پودینہ پودینی کے پتے اور تھوڑا سا حرادنیا ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اب ہم چکان تکہ جو ہم نے رکھا ہوا ہے یہ ہم نے نکال لیا اس میں سے ٹھیک ہے اور چکان تکے کو بھی ہم نے اس میں اٹ کر دیا ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا بلکل الگ سے کلر آئے گا اس کا جو پیسز ہیں وہ بلکل الگ ٹائپ کے کلر میں آئیں گے یہ بلکل الگ ٹائپ کا کلر ہوگا اور بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار یہ تیار ہوگا ٹھیک ہے اسلام علیکم جی کیسی آپ خیریہ سے ٹک ٹاک بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی مجھے آپ سے ایک بات کرنی تھی جی پوچھئے میرے میدے میں بہت تکلی رہتی ہے میرے میدے میں جو سے دیکھ کر دول آئے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے آنکھوں میں آنکھوں سے پانی آرہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی میدے کی خرابی کی وئی سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے کب سے ہو رہا ہے یہ ہوتا ہے ہوتا ہے لیکن آپ زیادہ ہو رہا ہے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ ٹی وی کی طرف چلے میں آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ پہلے والی جو کولر تھی ہماری ان کے لیے تو گھٹنوں کا درد ہے کمر سے نیچھے اس میں درد رہتا ہے اس کی تکلیف رہتی اس کے لئے بہترین چیز ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ساڑھ گرام آپ نے لینا ہے گون کتیرہ سوری گون کیکر گون کیکر جو ہے جو ببول کا درخت ہوتا ہے جس کو کیکر کا درخت بھی کہتے ہیں اس کے جو گون لینی ہے وہ ساڑھ گرام لینی ہے اور بیس گرام آپ نے گون کتیرہ لینا ہے دونوں کو آپ نے کیا کرنا ہے ہلکا سا فرائے کر لینا اصلی گھی کے اندر ایک آٹھ ٹیبل سپون میں جب یہ پھول جائے اس کو آپ نے مشین میں ڈال کر پورٹر بنا لینا ہے اور پورٹر بنانے کے بعد ایک چاہ کے چمچہ ایک گلاس نیم گرام دودھ کے ساتھ آپ نے دو ٹائم لینا ہے انشاءاللہ ہفتے پندہ دن میں ختم ہو جائے گا دیڑھ مہینی کا کورس ہے اس کو دیڑھ مہینی کرنا ہے تو یہ آپ کی تمام جو جسم میں تکلیف ہے یا درد ہے اس کو ختم کر دے گا دوسرے ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اس رول بوٹی اس رول بوٹی اس رول بوٹی جو ہے اس کا پورٹر بنا لیں اور ایک چھٹکی روزانہ نہار مو پانی کے ساتھ ایک چھٹکی بڑی جو چھٹکی ہوتی ہے اس سے آپ نے لینا ہے ایک چھٹکی بلیڈ پیشر کے لیے اور یہ آپ کو مستقل استعمال کرنا ہے کوئی اس میں گیپ نہیں دینا اور اسے آپ نے جب تک آپ کا بلیڈ پیشر نورمل نہیں ہو جاتا جب تک آپ نے استعمال کرنا ہے جو دوائے بھی آپ استعمال کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں ابھی جو انہوں نے میدے کا بتایا ہے اس کے لیے تین بوٹی ہیں تین چیزیں ہیں ایک گلاب کی پتی ہیں اور ایک انار گلاب اپنا کلے انار یعنی کہ انار کا جو پھول ہوتا ہے وہ اور گلاب کی پتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہیں اپنا کہنا میں کیا نام تھا اس کا کیا کہتے ہیں اس کو رومی کستر رومی ٹھیک ہے وہ لینا ہے لینے کے بعد تینوں کو برابر کانٹیٹی میں لے کر اس کا پوڈر بنا لینا ہے اور پوڈر بنانے کے بعد اسے جو ہے ایک چاہ گچمچہ روزانہ کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے یا ایک گھنٹے بعد کھانے کے ایک گھنٹے بعد یا آدھے گھنٹے پہلے لینا ہے یہ میدے کی تمام مسئلے کے لیے جو ہے بہترین چیز ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے ہمارے پاس کولر ہیں فاطمہ فرم لاہور سلام علیکم فاطمہ بلکو ٹھیک 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 آپ سنائے کیسے ہیں خیریہ سے جی اللہ کا شکر میں نے آپ کے پروگرم میں پہلی دفعہ فون کی ہے جی جی تو میرے تین مسئلے ہیں اس میری بیٹی کا ہے اس کے چہرے پر نام بال ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو دوسرا مسئلہ میرا اپنا ہے مجھے کافی پرنی بواسی رو ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور بواسی جو ہے وہ موکو والی بات بھی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ نام میتے میں ہر وقت تبت سے ضابط رہتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری یہ تین سوالہ میر بانی ہے آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ ٹی وی کی طرف چلے فوراں ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے یہ کبز وغیرہ کے لیے جو ہے ترپلا ایک چیز ہوتی ہے جو جڑی بو تین چیزوں کا مرقب ہوتا ہے یہ اس کو ترپلا کہتے ہیں تین چیزوں کا مرقب یہ آپ کو کسی بھی پنساری کی دکان میں جائیں گے تو ان کو آپ نے کہا کہ ترپلا دے دیں تو وہ ایک پاورڈر جو ہے وہ آپ کو دیں گے ترپلا کا ترپلا جو ہے وہ رات کو سوتے وقت ایک چاہ کے چند نیم گرم پانی کے ساتھ آپ نے لینا ہے تو اس سے بھی صحیح ہے یا دودھ کے ساتھ رات کو سوتے وقت اگر دودھ کے ساتھ لیں تو بہت اچھا ہے یہ میدے کو ساف کر دے گا آپ کے کپس کو ختم کر دے گا اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو اس کے لیے اپنا بہسیر کے لیے جو کہا ہے اس کے لیے آپ کو میں نے جیسے کرنج ہوا مغس کرنج ہوا لے کر پوٹر بنا لینا ہے اور اسے کیپسول میں پانچ سو گرام کے کیپسول میں بھر لینا ہے اور اسے دو کیپسول جو ہے ہر کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے تین ٹائم روزانہ استعمال کرنا ہے یعنی کہ ایک دن میں آپ چھے کیپسول استعمال کریں گے ہر کھانے سے آدھے گھنٹے پہلے دو کیپسول استعمال کرنا ہے اور تین ٹائم استعمال کرنا ہے انشاءاللہ یہ جڑ سے ختم ہو جائے گا لیکن اس کا کوڑ سین مہینہ ہوتا ہے کم از کم اس کو استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے اور چہرے پہ جو ایکسٹر بال ہوتے ہیں اس کے لیے بیس چیز ہے اپنا کیا نام ہے ملتانی میٹی اور گلاب کے ارک میں پیز بنا کر اور اسے جس جگہ پہ ایکسٹر بال ہیں وہاں لگا کر آپ نے تقریبا آدھے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑنا ہے اس کے بعد ہلکے پانی سے رب کر کے اور اس کے بعد اس کو واش کر لینا ہے آہستے آہستے کر کے یہ ختم ہو جائیں گے اور پھر دوبارہ نہیں ہوں گے لیکن یہ بھی کافی ٹائم اس کو چاہیے ہوتا ہے ایک ڈیڑے مہینہ چاہیے ہوتا ہے اس کو ہر دن روز بھی کر سکتے ہیں ایک دن چھوڑ چھوڑ کر بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا اور اب ہم نے جو ہے بریانی کو ڈمپل لگا دیا ہے ساتھ میں انڈے کا حلوہ جو ہے اس موسم کے حساب سے بہت ہی طاقتور ہوتا ہے جسم کو گرم رکھتا ہے انرجی دیتا ہے اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ انڈا جو ہے وہ جو سوچ تھی وہ تھی لیکن نیو ریسرچ کے مطابق انڈا کبھی بھی کروسٹرول کو نہیں بڑھاتا انڈے کی زردی جو ہے وہ بیٹ کروسٹرول نہیں بلکہ گوڈ کروسٹرول بناتی ہے اور انڈے کی صفیدی اور زردی جب قدرت نے بنا دیئے ساتھ اس کو الگ الگ کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس دونوں جب بھی استعمال کریں ساتھ استعمال کریں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ دیسی انڈا استعمال کریں تو اس کا تو فائدہ ہی کچھ اور ہے لیکن اب دیسی انڈا ملے گا کہاں بیچارہ یہ بھی ایک مشکل کام ہے اب جو بھی انڈے ہیں ہمارے پاس تو وہی استعمال کریں گے لیکن کوشش کریں کہ انڈوں کو اگر ہیلتھ کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے صبح کے ناشتے کے لیے تو بیس طریقہ کار ہے صبح کے ناشتے میں ہاف فرائی انڈا کالی مرچ کے ساتھ کالی مرچ کو ٹی وی اور ہاف فرائی انڈا اور نمک چھڑک کر یہ جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ سب سے بیس طریقہ ہوتا ہے انسان کی انرجی کے لیے جن لوگوں میں انرجی کم رہتی ہیں طاقت کم رہتی ہیں جسم میں پورتی نہیں ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ انڈے کو اس طرح سے استعمال کریں کہ ہاف بوائل کر کے اس کے اوپر کالی مرچ کو ٹی وی چھڑک کر اور تھوڑا سا نمک کے ساتھ اس کو آپ ڈبلوٹی کے ساتھ یا روٹی کے ساتھ استعمال کریں گے تو وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے دو ان لوگوں کا روزانہ کا معمولہ بناتے ہیں تو پروٹین پروپر آپ کی جسم میں یہ فراہم کرتا ہے انڈا اور انڈا جب پروٹین آپ کو دیتا ہے تو پروٹین جو ایسی چیز ہے جو آپ کے جسم میں ایکٹیو کرتا ہے آپ کو یعنی کہ پھوڑتی پیدا کرتا ہے اور آپ کے اندر طاقت پیدا کرتا یہ دونوں چیزیں جب آپ کے جسم میں ہوں گی تو بہت سارے بیماریوں سے آپ بچتے ہیں اور آپ ہمیشہ ہیلدی ہیلدی رہتے ہیں ٹھیک ہے جی چلتے ہیں یہاں ہمارے پاس سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ہلوہ اور انڈے کا ہلوہ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا گھی ٹھیک ہے جی گھی ہے کچھ ڈرائی فروٹ میرے پاس ہے چینی ہیں انڈے ہیں اور اس کے ساتھ میں نے جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کونٹیٹی کو بڑھانے کے لیے اس کی وزن کو بڑھانے کے لیے اس کی مقدار کو بڑھانے کے لیے سب سے بیس چیز ہے ڈبل اوٹی ٹھیک ہے ڈبل اوٹی کی سائڈے کٹ لیں اور اس کے بیچ کا حصہ استعمال کریں آپ کے جو انڈے کی کونٹیٹی ہے نا ہلوے کی وہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور ظاہر بات ہے آج کل مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اتنے سارے انڈے اگر استعمال کریں گے تو پیسے بہت زیادہ لگ جائیں گے آپ کے ٹھیک ہے تو کم انڈوں میں زیادہ کونٹیٹی میں بنا کر بڑھوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ سب کے ساتھ اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور کم پیسوں میں اچھا میٹھا اور طاقتور میٹھا جو ہے وہ بنایا جا سکتا ہے کوئی مشکل چیز نہیں ہے اس دور میں ٹائم ہو گیا بریک سے واپس آتے ہیں بناتے ہیں آپ کے لئے مزدار انڈے کا حلوہ چھوٹا تا بریک پھر واپس آتے ہیں انڈے کا حلوہ اجزہ ڈبل روٹی سلائس چھے سلائس انڈے آٹ ادد چینی ایک کپ دودھ ایک پاپ زافران ایسنس چند کترے زافران ایک چھوٹکی بادام پستہ ہز بزرورت گھی ایک کپ ترکیب ڈبل روٹی کے کنارے کٹ لیں بریٹ کے پیسز کر لیں پین میں دودھ چینی انڈے اور بریٹ شامل کر کے مکس کر لیں اب اسے حلکی آنچ پر پکا لیں جیسے ہی آمیزہ خوشک ہونے لگے تو اس میں گھی اور زافران ایسنس شامل کر کے بھون لیں حلوہ گھی چھوڑ دے تو اس میں زافران شامل کر کے مکس کر لیں اور ڈش آؤٹ کر کے بادام پستے سے گارنشنگ کر کے سرف کریں ویلکم بیک ناظرین اور یہاں بہتی مجدار خوشبودار دھوئے دار اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن کے اندر سے جو اپنا ٹکا بریانی ہے چکن ٹکا بریانی کے جو ہے نا دھوان زبردستہ نکل اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فل اس وقت رچ بس گیا ہے اچھی طرح سے اس کے اندر اور مسالے جو ہیں وہ اور اس کے ساتھ اس کی خوشبود جو ہے پورے کچن میں ہمارے پھیلی بھی ہے اور اس کو ابھی ہم ڈش آؤٹ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم جا رہے ہیں اپنے مددار حلوے کی طرف اور وہ ہے زبردستہ انڈے کا حلوہ کیکہ تھوڑا سا ہم نے لیا گھی اور گھی کے اندر جو ہے نا اس کو ہم نے بنانا ہے سب سے پہلے گھی کو آپ نے مسکر لیا اچھی طرح سے اور اس کے اندر تقریباً چھے سے آٹھ انڈے شامل کر دیا چھیک ہے بس اس کا خیال یہ رکھنا ہے آپ نے کہ یہ طریقہ اس کا کار یہ ہے کہ سب چیزیں آپ اکھٹے ڈالیں گے پھر آج تحسے اس کو پکانا شروع کریں گے اور اس کے بعد پھر یہ مکس ہوتا جائے گا اور پکتا جائے گا ساتھ ساتھ اور ڈیولوٹی کے سائیڈ آپ نے کٹ لیے چھے سے آٹھ آپ نے ڈیولوٹی کے پیسز لے لیے اس کے سائیڈیں کٹی لیے اور اسے آپ نے اس طرح سے توڑ توڑ کے ڈالنا ہے یہ ڈلنے کے بعد جب یہ پک چکا ہوگا تو اس کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ ڈیولوٹی اس میں تھی بھی کہ نہیں تھی ٹھیک ہے یہ بڑی ضبادس اس کا ٹیکنیک ہے اس کو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور ٹرائے کریں گے اور اس موسم میں بنائیں گے سب کے لیے ہیلدی بھی چیز ہوگی اور سستی بھی بنے گی اور ہمیشہ سے میری خواہش ہی ہوتی ہے کہ بہت مہنگی میں کی چیزیں استعمال کر کے پریشان نہ ہوں ٹھیک ہے اور اپنے سہت کے مطابق اچھی چیز بنائیں اور سستی چیز بنائیں ٹھیک ہے اور اس طرح سے اس کو آپ نے مکس کر لیا اب یہ سارے ڈیولوٹی جو دیکھ نظر آ رہا ہے اب کوئی تھوڑی دیر بعد مکس ہونا شروع ہو جائے گا اس کے اندر بلکہ لپڑ جائے گا اور حلوہ ایسے ہو جائے گا جیسے کہ سارا ہی انڈے کا حلوہ اس کے اندر کوئی ایکسٹر چیز ہے نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جب یہ تھوڑا سا مکس ہو جائے گاڑا ہونے لگے تو چینی حضبے ضرورت ایٹ کر دیں اور تھوڑا سا دودھ جو ہے وہ ایٹ کر دیں ٹھیک ہے تاکہ جو ڈیولوٹی کے پیسز ہیں اس کے اندر دودھ چلا جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ پیسز چھوٹے چھوٹے ہو جائیں گے بلکل دانے دار انڈے کے پیسز کے ساتھ مکس ہو جائیں گے سارے ڈیولوٹی کے پیسز اور اس کو اچھی طرح سے پھون کے جب یہ گھی اوپر آئے گا تب ہم نے اس کی جان چھوڑنی ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر کیوڑا ایسنس جب چلا جائے گا تو پھر تو اس کی خوشبو ہی پتہ نہیں چلے گی اور انڈے کی جو مہک ہوتی ہے وہ بھی دب جائے گی تھوڑا زافران بھی ایٹ کر دیں گے اس میں اگر آپ کے پاس موجود ہے تو ٹھیک ہے کلر بھی اچھا پنگ سا آ جائے گا اس کے اندر آخر میں ہم نے اس میں جو ہے ڈرائی فروٹ اس میں ایٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پر کال رہے ہیں صوفیہ ساہی وال السلام علیکم صوفیہ والیکم کیا حال ہے بھائی جی بلکو ٹھیک ٹاک علمدللہ آپ کیسی ہیں خیرے سے شکر اللہ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے اچھا میں زور سے بولتا ہوں جی ہلو صوفیہ آپ ٹھیک آ رہی ہے بھائی میرا مسئلہ ہے تو جی 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 کہیے آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے مجھے نا میدے کا مسئلہ ہے ٹھیک ٹھیک ہے میدے کے ساتھ سار پٹھوں میں گردن میں کمر میں ٹانگوں میں بہت درد ہے مجھے موشن آتے ہیں ٹھیک ہے دو تین سال ہو گئے ہیں ٹھیک ہے موشن ختم نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو آئیے میں نے بہت کھائیے لیکن رام نہیں آتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاؤں بھی بہت درد ہوتا ہے رات کو نید نہیں آتی آپ کی جسم میں سے ظاہر بات ہے موشن آتے ہیں تو آپ کی جسم میں سے وہ سارے منرلز وغیرہ ختم ہو رہے ہیں تو اس کی ویسے آپ کے جسم میں درد رہتا ہے موشن جب تک رکیں گے نہیں کمزوری بھی بہت ہے کچھ کام کرنے کو دل نہیں کرتا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا کرتی ہوں پھر تھک جاتی ہوں شوگر بھی ہے مجھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل میں انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں آپ ٹی وی کی طرف چلیں ہلو جی جی آپ نے لینا ہے گلاب کے پھول کے پتیاں اور اس کے ساتھ چھوٹی الہچی یہ دو چیزیں صرف آپ نے لینی ہے اور اسے جو ہے نا آپ نے پاورڈر بنا کر دونوں چیزیں خوشک ہونے چاہیے بلکل ڈرائی ہونے چاہیے چھوٹی الہچی اور گلاب کی پتیاں ان دونوں کو برابر کانٹیٹی ملے کر اس کا پاورڈر بنا لیں اور پاورڈر بنانے کے بعد اسے ہاف کپ دہی کے اندر ایک چاہ کے چمچہ ڈالیں یہ مسئلہ آپ کا حل ہوگا جب آپ کے دس رکیں گے آپ کا میدہ صحیح ہوگا جب جا کر ہی آپ کے جو ویکنس ہے جو وہ اپنا کہتا ہے سستی ہے کاہلی ہے یہ اسی وقت ہی دور ہوگی جب آپ کے دس رکیں گے اس لیے کہ اس کے ساتھ ساتھ جب دس زیادہ ہوتے ہیں تو انسان کے جسم میں سے سارے منرلز وغیرہ جو ہے وہ نکل جاتے ہیں اور بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اس کی ویسے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں گے اور اس کا فائدہ بھی آپ انشاءاللہ ہوگا ٹھیک ہے جی یہاں پر ہمارے پاس حلوہ یہ دیکھ لیں اس کا کلر بھی چینج ہو گیا اور مکس ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ بالکل اور اس کا وہ ہونا ضروری ہے کہ اس میں سے جو آئل ہے وہ سارا نکل آئے جو ہم نے اس میں گھی ڈالا ہوا ہے ایک رائتہ ہم تیار کر لیتے ہیں ظاہر بہت ہے جب بریانی بنیے تو پھرائتہ بھی ہونا چاہیے آہستہ ہم نے دہی لے لیا ٹھیک ہے سمپل سا ہر جگہ پہ بننے والا پودینے تھوڑے سے پتے ڈال لیا اس میں تھوڑا دھنیا ڈال لیا اس میں ہری مرچے میں پاس چھوٹی والی تھی تھوڑے تیز ہوتی ہیں لیکن مددار ہوتی ہیں تھوڑا زیرہ ایٹ کر دیا اس میں چھٹکی نمک جی ہے وہ ڈال دیا چھیک ہے اور اگر لیمن تھوڑا سا ایٹ کرنا چاہے تو لیمن بھی ایٹ کر سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا جو ایملی کا پیسٹ ہوتا ہے وہ بھی آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں خٹاس کے لیے ورنہ یہ سادہ سا بنتا ہے اور تھوڑا سا پانی ویسے ڈائریکٹ دہی کافی ہوتا ہے لیکن یہ کہ پانی میں نے تھوڑا سا ایٹ کر دیا اس میں تکے سموتھ ہو جائے یہ ہمارا رائتہ جو ہے بہترین سا گرین گرین کلر کا یہ تیار ہو گیا اور یہاں پر ہمارے پاس بنائی ہو رہی ہے ہنڈے کے ہلوے کی ہمارے پاس کالر ہیں عرفان فرام راول پنڈی اسلام علیکم وآلیکم اسلام سر کے حال ہے جی بالکل ٹک ٹاک علم دلی اللہ آپ کیسے ہیں کریئے سے ہیں عرفان شکر اللہ سر لا پاس آپ کو لمسی زنگیز دے ایک چھوٹا مسئلہ تھا جی جی سر مرگی کا چنانہ اگر بتار دے ہیں مہربانی آپ اللہ پا خوش رکھے آپ کو انتائی سلامت رکھے مرگی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں آپ جی جی انشاءاللہ میں بتاتا ہوں آپ کو ٹھیک ہے ہیلو جی اصل میں اس کے اندر جو ہے منٹلی طور پر اس کا مسئلہ ہوتا ہے دماغی معاملات کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے اس کا علاج ویسے تو حکمت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں نے جہاں تک اسٹیڈی کی ہے اس کے حساب سے اس کو جو ہے جو پمکن ہوتا ہے یعنی کہ جو اس کے بیج ہوتے ہیں اپنا لال قدو کے اس کو اگر بھون کر رکھ لیا جائے اور دو ٹیبل سپون روزانہ رات کو سونے سے پہلے دیا جائے تو اس سے تھوڑا آرام آتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں اور کی جاتی ہیں لیکن انشاءاللہ میں آپ کو اس کے بارے میں اور تھوڑا ڈیٹیل میں کل کے پرگرام میں انشاءاللہ اور بتا دوں گا لیکن یہ ہے کہ پمکن یعنی کہ لال قدو کے بیچ اس کو ہلوے کی یہ دیکھیں جب تک اس کی خوشبو آپ کو نہ آئیں جب تک اس کو نہ چھوڑیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پورے پین سے یہ الگ ہو جانا چاہیے ہلوہ اور جتنی اچھی آپ بنائی کریں گے ہلوے میں اتنا ہی ٹیسٹ آئے گا اور یہ دیکھیں اس کی شکل آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ڈیبل اوڈی کے آپ کو پیسی سے نظر آرہے تھے اب یہ بھون کر تھوڑا سا ریڈ کلر ہو گیا اس کا اور آئل جو ہے اس کا الگ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے ٹھیک ہے جتنی اس کی بنائی کریں گے اتنی اس کی سوندی سی خوشبو جو ہے نہ وہ آئے گا ہمارے پاس مقصودن ہے نواب شاہ اسلام علیکم اسلام علیکم مکلہ جی ہلو یہ دو مسئلے گلدار بھائی آپ کا پرگرام بہت اچھا ہے میری بچی ہے دس سالہ اس کے آگے بال بہت کم آتے میں نے کتنی بار اسے بنجا بھی کروایا لیکن بال نہیں آتے اور ایک میرا بیٹا ہے اس کے چہرے پہ دانے بہتے وہ ہر چیزیں یوں کرتا رہتا یہ دانے ختم ہو ختم ہی نہیں دانے جسم میں دانے ہوتے ہیں نہیں نہیں چہرے پہ دانے چہرے پہ دانے ہیں ٹھیک ہے کتنے سال کا بچہ میرا بچہ ہے پندرہ سال کا بچہ ہے دس سال کی جس کے آگے بال بہت کم رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اب ٹی وی کی طرف چلیں ٹھیک ہے بہت غور سے سنیے گا بہت سارے لوگ اس میں مسٹیک کر جاتے ہیں اور جس کی ویسے فارمولا صحیح نہیں بن پاتا اور پھر بعد میں پرابلم ہوتی ہے جو چیزیں بتائی جائے وہ چیزیں پرابر لیں ایک پیاز لے لیں اس کو کچل کر اس کا جو ہے نا پانی نکال لیں جتنا پانی نکلے گا فرص کریں کہ دو ٹیبل سپون اگر پانی نکلتا ہے دو کھانے کی چمچ تو دو کھانے کی چمچ اس میں آپ نے ایکسٹرا ورجن آلیف آئل ایک آئل آتا ہے جو زیتون کا تیل ہوتا ہے اس کا دو قسم کے آتا ہے ایک ایکسٹرا ورجن آتا ہے ایک نارمل کوکنگ والا آتا ہے ایکسٹرا ورجن لینا ہے اور وہ دو ٹیبل سپون آپ نے جتنا پانی نکلا ہے اتنا اس میں دو ٹیبل سپون آپ نے جو ہے وہ ملا دینا ہے ایک ٹیبل سپون اصلی شہد یہ دو چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا ایک تو زیتون کا تیل اصلی والا ہونا چاہیے دوسرا یہ کہ شہد بھی اصلی والا ہونا چاہیے ورنہ فائدہ نہیں ہوگا اور اس کا کوئی فیر سائیڈ افیکٹ پر ہوگا یا پھر آپ کو اس کا اثر نہیں ہو رہا ہوگا پھر آپ مصر شکایت کریں گے ایسا نہیں کریں بالکل چیک کر کے چیزیں خریدیں اور بہت اچھی جگہ سے خریدیں کسی اچھے سٹور سے جا کے خریدیں اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہو جائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اسے جڑوں میں بالوں کی جڑوں میں لگانا ہے میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ نے پہلے پیاس کو کچھلا اس کا پانی نکال لیا جیسے دو ٹیبل سپون پانی نکلا دو ٹیبل سپون ایکسٹرا ورجن آلیو آئل اس میں مکس کیا یعنی کہ زیتون کا تیل اصلی والا جو ہوتا ہے وہ مکس کیا اور ایک کھانے کے چمچہ اس میں اصلی شہد مکس کر کے پیز بنا کر رکھ لیا ہر ایک دن چھوڑ کر ہفتے میں دو دفعہ یا ہر ایک دن چھوڑ کر اس کو لگائیں اور لگانے کے بعد تقریبا دو تین گھنٹے لگے رہنے دیں اس کے بعد اس کو واش کر لیں انشاءاللہ پہلی دفعہ جب آپ لگائیں گے اس سے ہی فرق شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آہستے آہستے یہ جو ہے نا آپ کو پرابلم آپ کی ختم ہونا شروع ہو جائے گی میدے کے پرابلم کی وجہ سے چہرے پیدانے نکلتے ہیں اور میدے میں پرابلم ینگ لوگوں کو جو ہوتی ہے اس میں خون میں انتشار کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور یہ دونوں چیزیں کو ختم کرنے کے لیے نیم نیم کا پتہ تازہ نیم کا پتہ لے لیں اس کا پیز بنا لیں اور پیز بنانے کے بعد اس کو شہد میں مکس کر کے رکھ لیں شہد میں مکس کرنے کے بعد یہ خراب نہیں ہوتا تو بوتل میں ڈال کے رکھ لیں اس کا ایک چاہ کا جمچہ صبح نہار مو اگر کھلائیں اگر صبح نہار مو لینا مشکل ہو تو شام کے ٹائم پر چار پانچ بھئی کے ٹائم پر پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ اسے دیں بچے کو انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے میں یہ اندر سے ختم ہوگا اوپر سے لگانے کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے دانے پھر بھی نکلتے رہیں گے جب تک خون صاف نہیں ہوگا جب تک جو خون کے اندر انتشارے وہ ختم نہیں ہوگا جب تک پرابلم دور نہیں ہوگی تو نیم کے پتہوں کا پیسٹ اور تازے نیم کے پتہوں کا ایک ہوتا ہے پرانے پتے ہوتے ہیں ایک نئے پتے ہوتے ہیں نئے پتہوں کا پیس بنا لیں گاڑا پیس بنانے کے بعد اس کو شہد میں مکس کر کے رکھ لیں اور اصلی شہد ہونا چاہیے ایک چاہ گا جمچہ روزانہ صبح کے ٹائم یا شام کے ٹائم پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ اس کو دے دیں اور انشاءاللہ یہ آپ پہلے ہفتے میں ہی یہ مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن اس کو ایک ڈیڑھ مینے جاری رکھیں تاکہ جڑ سے ساری چیزیں ختم ہو جائیں دوبارہ دانا ایک بھی نہیں نکلے گا انشاءاللہ اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو ٹھیک ہے جی انشاءاللہ کوشش کیجئے گا یہاں ہمارے پاس حلوہ جو ہے فائنالی تیار ہو چکا اور اسے ہم گے شاؤٹ کر لیتے ہیں اور اسے آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ بہت ہی خوبصورت کلر میں یہ تیار ہوا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں جب یہ وائٹ پلیٹ پہ آئے گا تو حلوے کا صحیح کلر آپ کو نظر بھی آئے گا یہ دیکھیں بہت ہی زبدس اور خوشبو اس کی بہت ہی اچھی ہے اس وقت ٹھیک ہے جی اس کے اوپر تھوڑا سا ڈرائی فروٹ ڈالنے اور ساوک کر دیں تھوڑا سا میں زافران بھی میں چھٹکی ہے وہ بھی ڈالنا ہوں میں اور ڈرائی فروٹ جی ٹائم ہو گیا بریک کا چلیں جی بریک پہ چلتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں رائتہ اجزہ دہی ایک کپ حرہ دھنیا آدھیکٹی پودینہ آدھیکٹی سابق زیرا ایک چائے کا چمچ چائنیز سالٹ آدھا چائے کا چمچ نمک ہسپیزائی کا ترکیب تمام اجزہ کو ایک بلینڈڈ جگ میں مکس کر لیں رائتہ تیار ہے موسیقی موسیقی جو آپ کے سامنے میں نے تیار کی ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ضرور اس کو نو ڈھونگ کیا ہوگا کہ ٹکن ٹکا بریانی جو بنتی کیسے ہیں اور انشاءاللہ سارے مسالوں کے ساتھ بہت ہی چٹ پٹے بریانی ہیں اور فل آف فلیور ہے اور ٹکے کے آپ کو پیسیز الگ نظر آ رہے ہوں گے رائس اور اس کے ساتھ مسالہ بہت ہی عالی ٹھیک ہے رائس اور مسالہ بہت ہی عالی ہے یہ تو شیر ہو گیا ٹھیک ہے یہ تیار ہو چکا ہے اور ساتھ میں انڈے کا حلوہ بہت ہی فائدہ مند اس موسم کے حساب سے جسم کو وام رکھنے کے لیے گرم رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے اور ساتھ میں رائتہ بھی اور آج میں نے آپ کو پالک کے بارے میں انفرمیشن دیئے امید ہے آپ نے نو ڈاؤن کر لیا ہوگا پالک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور شگر پیشنٹ تو لازمی آج سے پالک سٹارٹ کریں اس کا شیگ بنا لیں کسی سالن میں ڈال لیں پالک گوش بنا لیں کسی نہ کس طرح سے آپ نے لینا ہے اور دوسرا ایک چیز یہ کہ اکسر شگر پیشنٹ کو لوگ کہتے ہیں کہ یار وہ آپ بس یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں ایسا نہ کریں پلیز فل کھایا کریں پروٹین وغیرہ بکری کا گوش کھائے کا گوش اور یہ سب چیزیں فل انرجی والی چیزیں کھائیں تاکہ آپ کے جسم میں جو نہ ہاں میٹھا نہ کھائیں لیکن انرجیٹک چیزیں ضرور لیں تاکہ آپ کے جسم جو ہے نا جو ویکنس پیدا ہوتی ہے آپ کے جسم میں اور اگر آپ بلکل ہی لاغر ہو جائیں گے آپ بلکل ہی کھانا بھی نہ چھوڑ دیں گے تو آپ یقین کریں آپ کے جسم میں بہت ادھا پروبلمز کریٹ ہو جائیں گے اور آپ بہت ادھا ویک ہو جائیں گے اور چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے تو پلیز میانہ روی کے ساتھ سادہ کھانا لیکن طاقتور کھانا سادہ کھانا لیکن طاقتور کھانا کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ روگنی کھانا نہ کھائیں لیکن یہ ہے کہ سادہ بنا کر مٹن سٹو بنا لیا کوئی سوپ بنا لیا کوئی اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا وہ اپنے زندگی میں شامل رکھیں اور ساتھ میں جیسے میں نے کہا کہ پالک ہو گیا اور اس ٹائپ کی بہت سارے سبزیاں ہیں جو آپ کی صحت کے لیے بہت ضروری ہے دیابیٹک پیشنٹس کے لیے اس میں کریلا بھی ہے اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں کسی نہ کسی بہانے آپ نے اپنے مینیوں میں اس کو ضرور شامل رکھنا ہے اور بہت سارے میں کل انشاءاللہ کوشش کروں گے پوری ایک لیسٹ آپ کو بتا دوں کہ جو دیابیٹک پیشنٹ کے لیے سبزیاں بہت ضروری ہیں جو جسم میں جا کر بلڈ کو جو ہے نا کنٹور کرتی ہیں شگر کے شگر پیشنٹس کے لیے تو وہ چیزیں وہ سبزیاں اپنی زندگی روز مرہ کے استعمال میں شامل کرنے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو بلڈ ہے وہ کلیر رہے گا اس کے اندر زیادہ جو ہے نا مٹھاس جو ہے وہ نہیں رہے گی جس کے ویسے آپ کی صحیح جو ہے وہ اچھی رہے گی انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے جو سوالات بھیجے تھے بہت سارے سوالات مجھے مل گئے ہیں اور انشاءاللہ میں اسی کی حساب سے ریسپی اور اپنا مینیوں ڈیسائیڈ کرنے والا ہوں انشاءاللہ اور بھی اور مزے مزے کی ریسپیز آپ لوگوں کی جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ آنے والی ہے اور بہت سارے انفرمیشن ب بہت سارے چیزیں بہت سارے ڈیزیز کے بارے میں بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا تھا جو بھی سوالات تھے میرے پاس میں نے آپ کے پہلے بھی پروگرام کے دوران جوابات دے دی ہیں لیکن اتفاقی بات ہے اس میں میدے کا پرابلم ہے اور بھی چیزیں ہیں لوگوں کے سوالات آتے رہتے ہیں اور اس ایک جواب سے بہت سارے لوگوں کا بھی فائدہ ہو رہا ہوتا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پروگرام کو بہت ہی غور سے دیکھا کریں تاکہ آپ کو تمام چیزیں ج جو سوالات ہیں وہ مل سکیں اگر کوئی چیز آپ سے مس ہو گئی ہے تو رات کو ایک بجے ریپیٹ ہوگا آج رات ایک بجے اور کل صبح ایک دس بجے ریپیٹ ہوگا آج رات ایک بجے کل صبح دس بجے ریپیٹ ہوگا ضرور پروگرام کو دیکھئے گا اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ببائے چاو